السلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر محمد اسمان اور آج ہم ایک نیو ٹاپک کے اوپر بات کریں گے اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل لائک نہیں کیا ہے اور سبکرائب نہیں کیا ہے تو آج ہی جائیے اسے لائک اور سبکرائب کریں تاکہ آپ اپ ڈیٹڈ آئے سکیں ہماری نیو آفور اور اپ ڈیٹس کے ساتھ آپ ہمارا فیس بک کا پیج بھی وزٹ کر سکتے ہیں اور اس کو بھی لائک اور سبکرائب کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو اپ ڈیٹس ملتے رہیں سو آئیے بات کرتے ہیں آج کے ٹاپک کے اوپر تو آج ہم بات کریں گے کہ آپ کس طریقے سے منی ٹائپ کے اندر ٹو سیمپل ٹی ٹی ٹیسٹ کو کنڈک کر سکتے ہیں پہلے ہم نے اس سے پہلے اون سیمپل ٹی 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 کنڈک کیا تھا جس کے اوپر ہم نے دیکھا تھا کہ آپ کے پاس کیا ٹی ویلیو آتی ہے اور کیا پی ویلیو آتی ہے اس کے لئے آپ میری پریویس ویڈیو جو یوٹیوب کے اوپر اپلوڈڈ ہے اسے دیکھ سکتے ہیں تو سیمپل ٹی 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 ٹیسٹ کے لئے جیسے اس کا نام ہے ہمیں ٹو ڈیفرنٹ کولمز چاہیے ہوں گے یہ بینز کہ آپ کو ٹو ڈیفرنٹ گروپ چاہیے ہوں گے یہ ہم کس لئے یوز کرتے ہیں تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ وہ دونوں گروپ آپس کے اندر کتنا کرتے ہیں ایک دوسرے کتنا ڈیفرنٹ ہے اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھنے کے لئے کرتے ہیں کمپیر کرنے کے لئے کہ کون سا گروپ بیٹر ہے دوسرے گروپ سے اور اس کے علاوہ ہم جو ہے سپیسیفک اماؤنٹ بھی ڈال سکتے ہیں جسے ہم ہائیپوسیس ٹیسٹ کہتے ہیں جس کے اندر میرے فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں کہ آپ کے پاس جو ہے ایک گروپ ایک سپیسیفک اماؤنٹ سے کتنا ڈیفر کر رہے ہیں اس کے لئے آپ جو ہے ایج گروپ کو ایک ون سیمپل ٹی ٹیسٹ کے اوپر بھی آپ ڈال کے دیکھ سکتے ہیں گروپ کی ویلیوز اور فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ وہ کتنا ڈیفرنٹ ہے اور سیکنڈ لی کو سیکنڈ کے اوپر ڈال کے چیک کر سکتے ہیں ڈیٹا کی جب بات کرتے ہیں تو آپ کے پاس کنٹیونیس ڈیٹا ہوگا جو آپ کو جو ہے ڈیفرنٹ آئیگ جی نمبر آف ڈیفرنٹ کارز جو دو ڈیفرنٹ منفیکچنگ پلانٹ پر منفیکچر ہو رہے ہیں یا دو ڈیفرنٹ برینڈ آف کنکریٹ آپ کہہ لیں یا دو ڈیفرنٹ جو ہے سرویس پروائیڈرز تو آپ کے پاس جو بھی چیز آپ نے اس میں کندک کرنی ہے وہ ڈیفرنٹ ٹائپس کی آپ کے پاس ہونی چاہیے اب ہم جیسا کہ جو ہے آلیڈی سیمپل فائلز کو یوز کر رہے ہیں تو ہم اس کے اندر بھی جو ہے سیمپل فائلز کو یوز کریں گے آج کی سیمپل فائل جو ہے ہمارے پاس ایک ہیلتھ میجرمنٹ سسٹم کا ڈیٹا ہے جس کے اندر دو ڈیفرنٹ ہسپیٹلز کی ریٹنگ سے ان کو ہم یوز کریں گے اب جو اور آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے یہاں سے اوپن ورکشیٹ کرنی ہے آلیڈی جو ہے یہاں کے اوپر اگر یہ آپ کے پاس جو ہے ونڈو نہیں بنی آرہی تو میں نے آپ کو بتایا یہاں پہ کلک کریں گے تو یہ ونڈو بنی بھی آجے گی آج کی فائل ہے آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کے پاس ہسپیٹلز ریٹنگ کی ہے آپ نے اسے اوپن کرنا ہے اوپن کلک کریں گے تو آپ کے پاس اس قسم کا ڈیٹا اوپن ہو جائے گا ایک گروپ آپ کے پاس یہ ہے دوسرا بھی ہے اور ان کی ریٹنگ ہے اور پھر آپ کے پاس ہے ہسپیٹل کا کولم سو بیسیکلی جو ہے آج کے اوپر آپ نے جو ہے ٹو سیمپل ٹی ٹی ٹیسٹ کنڈک کرنا ہے جس کے لئے آپ جائیں گے سٹیٹس کے اندر سٹیٹس کے اندر ٹو سیمپل ٹی ٹی ٹیسٹ کے اندر جائیں گے آپ کے پاس اس قسم کی دو ویلیوز آجیں گے کیونکہ میں پہلے کام کر رہا تھا اس وجہ سے میرے پاس سیمپل ون کے اندر اے اور دوسرے کے اندر بی آیا ہے اگر آپ کے پاس یہ اوپشن آویلبل نہ ہو تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے اس کو ڈراب ڈاؤن کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے اوپشن لے لینی ہے اور دو کولم آپ کے پاس آئیں گے ہم ریٹ کو ابھی یوز نہیں کریں گے اوپشن کے اندر جائیں گے تو آپ کے پاس یہ کونفیڈنس انٹرول بھی آتا ہے اور یہ آپ کے پاس ایک ڈیفرنس بھی آتا ہے اس کے علاوہ جو ہے آپ نے اس کے اندر یہ کلک کرنا ہے کہ ایز یوم ایکل ویرینسیز یہ ہم اس لئے یوز کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس جو ویلیوز ہیں وہ آلڈی آپ کے پاس ایک دوسرے کے ایکوال ویرینس کے اندر ہیں تو ان کے اندر کوئی آپ کے پاس جو ہے ڈیفرنس نہیں ہے تاکہ ہم ایکچوال ڈیفرنس کو فائنڈ آؤٹ کر سکیں ٹھیک ہے اس کے بعد جب آپ یہاں تک پہنچیں گے تو آپ نے جو ہے فردر آپ اوکے اس کو کلک کر دیں ٹھیک اور اس کے بعد آپ گراف کے اندر چل جائیں یہاں پہ دو قسم کے گراف بنتے ہیں اور ان کی انٹرپریٹیشن بھی میں کروں گا جب ہم اس کو بلڈ اپ کر لیں گے کہ انڈویجل پلوٹ آپ کو کیا بتا رہے اور باکس پلوٹ آپ کو کیا بتا رہے اوکے کلک کر دیں اور یہاں سے بھی آپ اوکے کلک کر دیں تو دونوں گراف جو ہیں وہ آپ کے پاس یہاں پہ بنے ہوئے آگئے ہیں گراف کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کے پاس جو ہے ان کی جو آپ کے پاس جو ہمارے پاس ویلیوز آئی ہیں ان کی کیا انٹرپریٹیشن ہے اگر ویلیوز کی انٹرپریٹیشن کی بات کی جائے تو آپ کے پاس جو ہے ٹوٹل یہاں پہ دیکھیں تو اس نے آپ دے تو سیمپل ٹی ٹیسٹ ویلیو فور اے اور بی جو یہ آپ کے پاس یہ بتا رہا ہے کہ آپ کے پاس جو ڈیٹا آیا ہے اس کے اندر جو ہے آپ کے پاس جو ہے اے میں دس ویریے بل تھے بی کے اندر آپ کے پاس جو ہیں 15 variable تھی mean جو ہے وہ آپ کے پاس A کا زیادہ ہے اور B کا کم ہے standard deviation جو ہے وہ A کی کم ہے B کی زیادہ ہے اور جو آپ کے پاس ایسی mean ہے وہ آپ کے پاس A کا کم ہے اور B کا زیادہ ہے کیونکہ ہم یہاں پر difference find out کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس جو ہے A اور B کے بیچ میں آپ کے پاس کیا difference آئے گا دونوں groups کے بیچ میں تو جو estimated difference ہے وہ آپ کے پاس 21.70 95% confidence interval آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ 10.79 سے value start ہوتی ہیں اور 32.61 اس کی ایک last range ہے T value کی بات کریں تو وہ آپ کے پاس جو ہے 4.11 ہے اور جو آپ P value ہے وہ آپ کے پاس 0 ہے P value آپ کے پاس 0 آتی ہے جب آپ کے پاس وہ 0.005 سے آپ کے پاس کم ہوتی ہے اور جو آپ کے پاس بہت جو پول کی جو standard deviation ہے وہ آپ کے پاس 12.91 12.9213 آپ کے پاس آ رہی ہے اب اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ آپ کے پاس جو difference آ رہا ہے جیسے ہم نے دیکھا test for difference is equal to zero versus not equal to اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس group a کا جو difference ہے وہ equal to zero ہے اور جو آپ کا hypothesis تا null hypothesis وہ بھی آپ کا zero ہے اور جو آپ کا alternative hypothesis تا وہ بھی آپ کا جو ہے not equal to zero آ رہے تو it means کہ آپ کے پاس جو آپ کا null hypothesis تا وہ تو zero ہو گیا لیکن جو alternative ہے وہ آپ کا not equal to zero آ رہے دیفرنس کی وجہ سے کیونکہ آپ کا difference جو ہے وہ zero نہیں ہے تو اس کو اگر ہم یہ آگے calculate کریں تو وہ ہم confidence interval سے زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ confidence interval آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ آپ کی جو values ہیں جو difference ہے یہ اور بی کا وہ equal to greater than ten point seven nine ہے اور less than or equal to 32.01 six one ہے جو آپ کو یہ بتاتا ہے کہ reference value of zero جو ہے وہ ان دونوں ranges کے اندر نہیں آتی ہے اور اس سے conclusion یہ نکالتے ہیں کہ جو population کا mean ہے وہ آپ کے پاس same نہیں ہے کیونکہ اگر جو آپ کے پاس جو value تھی zero آیا جیسے test t test جو difference کا ہے اگر وہ آپ کے پاس eleven ہوتا تو ہم کہہ سکتے تھے کہ confidence interval کے بیچ میں لائے کر رہا ہے جو ten point seven nine on 32.61 کے بیچ میں لیکن actually جو آپ کا zero آگئے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو جو آپ کا population کا mean ہے وہ دونوں کا same نہیں ہے جب اس text کو test کو ہم conduct کر رہے ہیں تو آپ کے پاس جو t value آئی ہے وہ four point one one آئی ہے اور p value آپ کے associated zero ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس zero point zero five percent chance ہے کہ آپ کے پاس جو samples آپ نے لیے a اور b کے وہ آپ کے پاس actually جو ہیں وہ zero ہوں گے تو اس سے ہمیں یہ بتا چلتا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے دونوں کا population کا جو mean جو ہے وہ آپ کے پاس difference آئے اب graph کی بات کرتے ہیں تو پہلے individual plot کی بات کر لیتے ہیں کہ آپ کے پاس individual plot آپ کو کیا بتاتا ہے individual plot جو آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ آپ کے پاس جو data ہے وہ roughly آپ کے پاس normally distributed ہے جو ایک condition ہوتی ہے اس test کے لیے جس کو ہم conduct کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے mean سے کہ جو آپ کے پاس a کا mean ہے وہ b سے greater ہے آپ یہاں بھی دیکھیں جو a کا mean ہے وہ اوپر ہے اور b کا mean جو ہے نیچے ہے اور اس سے اس کو ہم نے t test سے بھی already confirm کر لیا جو دوسرا ہمارے پاس chart آتا ہے وہ ہمارے پاس ہے box plot box plot جو ہے وہ ہمیں جو ہے اور data provide کرتا ہے اور interpretation interpretation اس کی یہ بنتی ہے کہ دونوں کے جو میڈیا نے وہ very similar ہیں دونوں کے mean سے اگر آپ دیکھیں ایک line دونوں کی interconnected ہے اس کے لیے mean satisfaction جو ہے وہ a کی greater ہے اور جبکہ b کی آپ کی کم ہے یہ ہم نے t test کے اندر بھی دیکھ لیا اور اس نے میں value بتا دیا جو spread of data جو ہے وہ about the both samples جو ہے وہ same ہے جبکہ جو b ہے اس کا slightly ایک long or upper tail ہے دوسرے جو آپ کے پاس a سے جو ہم یہاں کے اوپر دیکھ سکتے ہیں تو یہ تھا طریقہ جسے آپ conduct کرتے ہیں t test in mini tap جو آپ کے پاس two sample t test ہوتا ہے اور اس کی interpretation آپ اس طریقے سے calculate کرتے ہیں so یہ ویڈیو تو یہیں تک تھی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ضرور ہمارے youtube channel کے اوپر جائیے گا اسے like کو subscribe کیجئے گا اور آپ training certificate بھی earn کر سکتے ہیں ہمارے ویڈیو چینل سے اس کی process as follows ہے so کیا سوچ رہے ہیں آج ہی جائیے ہمارے youtube channel کے اوپر اور stay updated رہیں تاکہ آپ بھی free certificates earn کر سکیں شکریہ